سٹوڈینٹس کیسے ہیں آپ ساتھ آج ہم جو نے سٹارٹ کرنا ہے وہ جی ایکسرسائز نمبر فائیو کرنی ہے سلیہ جی سٹارٹ کرتے ہیں کالن کمپنیز کالیگن کمپنیز ایکوئر ایٹی پرسل سٹاک آف ڈمبے انڈسٹری ڈیمبے انڈسٹری دی انویسٹمنٹ ان سبسیڈری ایز ریکارڈیڈ ایز کاسٹ ایک لاکھ سے اچھا جی جب کالن کمپنی نے ایکوئر کیا سبسیڈری کے ایٹی پرسل سٹاک کو تو اس نے سبسیڈری نے انویسٹمنٹ کو کیا لکھا جی انویسٹمنٹ اس سبسیڈری ریکارڈیڈ ایز کاسٹ ٹین تھوڈینٹ تو اس نے کیا ایٹری پاس کی ہوگی انویسٹمنٹ اکانڈ ڈیبٹ اور کپٹل سٹاک اکانڈ کریڈٹ کتنے سے ایک لاکھ سے ٹین لاکھ سے اور یہ بھی ٹین لاکھ اچھا جی نیسٹ اس میں دیکھتے ہیں سبسیڈری کی بیلے شیٹ گیون ہے جی نیچے گیو دی انٹری دار ووڈ بی میرد ان دی ان دی بک آف پیرنٹ ان سبسیڈری پیریر ٹو دی پرپریشن آف ایکنسولیدرٹی بیلے شیٹ انڈر ایچ آف کنڈیشن سٹیتن بلو دی کولگن کمپنی ایشو ٹین ون لیک شیر آف ایٹس آن سٹاک پار ویلیو ٹین آف انٹریسٹ ٹوٹل ٹین لاکھ ایک لاکھ کو ٹین سے ملڈی پلا کرتا ہو ٹین لاکھ دی کولگن کمپنی شیر آر سیلنگ آن مارکیٹ آٹ ایٹ آن نور ٹو مطلب اس کا مطلب ہوتا ہے ون نور ٹو کا مطلب ہوتا ہے پوائنٹ فائیو ایٹ پوائنٹ فائیو آن دی ڈیٹ آف ایکوزیشن اچھا جی جب دیٹ اس نے ایکوئر کی ایسٹ تو سبسیڈری کی کولگن کے پیر انٹ کمپنی کے سٹاک کی کیا پار ویلیو مارکیٹ ویلیو تھی ایٹ پوائنٹ فائیو ایٹ پوائنٹ فائیو ایٹ پوائنٹ فائیو ایٹ پوائنٹ فائیو بیتوان انویسمنٹ ارن کاسٹ دی بھوک ویلیو آف سبسیڈری انٹرسٹ ایکوئر تو بی کنسیڈری ایٹ پوائنٹ ایٹ پوائنٹ فرام انٹی گریٹ اپریشن آف ٹو کمپنیز اچھا جی اچھا جی اس کی انٹری کیا ہوگی جب ہم نے ڈسکونٹ پہ ایشو کیا تھے یہ شیر کی انٹری اس کی کیا پاس ہونی تھی ایشو کرنے کی جی انویسمنٹ اکاونٹ ڈیابیٹ ڈسکونٹ 8.5 ہے ن ڈسکونٹ اکاونٹ ڈیابیٹ اور کپٹا سٹاک اکاونٹ کریڈٹ انٹری کیا ہونی تھی انویسمنٹ اکاونٹ ڈیابیٹ اس کے بعد ڈسکونٹ ڈیابیٹ اور کپٹا سٹاک ہمارا کریڈٹ کپٹا ہمیشہ اپنی پار ویلیو سے کتنے شیر سے ون لیک اور ملٹیپلا ٹین تو ہمارے پاس ٹوٹل اماؤنٹ آگی ٹین تھوزرنڈ ہمارے پاس کتنی ہے مارکیٹ ریٹ کیا چال رہا تھا ڈیابیٹ لیکن ریکارڈ کیا ہوئی جی یہ والی انٹری ریکارڈ اس نے کیا کی جی انویسمنٹ ٹین لاکس ڈیابیٹ اور کپٹا سٹاک اکاونٹ کریڈٹ ٹین لاکس تو اس لیے ہماری انویسمنٹ کی کاسٹ زیادہ لکھی ہے تو اسے ہم کم کرنے کے لیے کیا کریں گے جی کیا انٹری ہوگی انویسمنٹ کو زیادہ ہے تو کم کرنے کے لیے انویسمنٹ اکاونٹ کریڈٹ اور کس کی اماؤنٹ نہیں لکھی گی کس کی انٹری نہیں ہو ڈسکاونٹ اکاونٹ گی تو ڈسکاونٹ اکاونٹ کو ہم ڈیبٹ کر دیں کتنے سے جی ایک لاکھ پچاس ہزار یہ ہوگیا ہمارا پارٹ اے کمپلیٹ اس کی صرف یہی انٹری ٹرانزیکشن کرنی تھی آپ نے پارٹ بی میں کیا کہا راجی کولگن کمپنی پہ کیش فار اٹس انٹرس اینی دیفرینس بیٹویں کمپنی پہ چیش فار اٹس انٹرس بیٹویں دی انٹرس بیٹویں بک ویلیو سبسیدوری انٹرس اکویرد to بی کنسید ای اوی دنس آف آور سٹیٹمیت آف سبسیدوری کمپنی ٹین جی اس میں پھر ہم نی کویسٹن نمبر سیون کی طرح ایجسٹمنٹ کرنی ہے جی تو ایجسٹمنٹ کے لیے ہم کیا کرتے ہیں پہلے ہم اس کا فائنڈ کرتے ہیں کاسٹ آف انویسٹمنٹ میں اور اس میں لیس بک ویلیو کرتے ہیں جی کاسٹ آف انویسٹمنٹ کاسٹ آف انویسٹمنٹ ہمارے پاس کتنی ہے جی ٹین لاک بک ویلیو لیس کرنی ہے جی سبسیڈری کی بک ویلیو کپٹا سٹ آف سبسیڈری کا کتنی ہے ہمارے پاس پانچ لاکھ پچاس آر اور ایک لاکھ کپٹا سٹ آف پانچ لاکھ اور اڈیشنل ریٹینڈر نہیں اڈیشنل ہمارے پاس ایک لاکھ سوری پچاس آزار اور ڈیشنل ہمارے پاس کتنے سے آجی ایک لاکھ آنرشپ انٹرسٹ کتنا ہے ہمارا ٹوٹل کتنا ہے چھ لاکھ پچاس آر آنرشپ انٹرسٹ ہمارا کتنا ہے جی ایٹی پرسنٹ ایٹی پرسنٹ اس کا کیا چھے لاکھ پچاس ہزار کا ایٹی پرسن پانچ لاکھ بیس ہزار پانچ لاکھ بیس ہزار تو بقی بچے فور لاکھ ایٹی تھوزن فور لاکھ ایٹی تھوزن اچھا جی اب ہم نے اس کی ایجسٹمنٹ کرنی ہے تو ایجسٹمنٹ کے لیے ہمارے پاس کیا کاسٹ ایکول ہے بوک ویلیو اچھا جی کاسٹ ہمارے پاس کتنی ہے ٹین لاکھ بوک ویلیو ہمارے پاس ہے پانچ لاکھ بیس ہزار ٹین لاکھ لیس کریں گے پانچ لاکھ بیس ہزار فور ایٹی اور یہ جو ڈیفرنس آرہا ہے ہمارے پاس کتنی کتنی کے آرنرشپ پہ آرہا ہے ایٹی پرسنٹ آرنرشپ انٹرسٹ پہ آرہا ہے ہمارے پاس یہ جو ڈیفرنس اس کو ایٹی پہ ڈیوائیڈ کریں گے جی فور لاکھ ایٹی تھاؤزنڈ ڈیوائیڈڈ بائی ایٹی پرسن یہ چھ لاکھ سے ہمارے ٹینجی بال ایسٹ جو ہیں انڈر سٹیٹمنٹ ہے مطلب کم لکھے گئے ہیں انڈر سٹیٹمنٹ ہو گئے تو کم لکھے گئے ہیں تو اس کی کیا ایٹری پاس ہوگی جی انڈر سٹیٹمنٹ کی ایسٹ ہمارے میں کمی ہے تو ایسٹ اکاونڈ ڈیبٹ ہوگا ٹینجی بال کے ادھر ایسٹ کے نام سے لکھ لیں جی ادھر ایسٹ اکاونڈ ڈیبٹ اینڈ ریٹین ارننگ ایسٹر میں اضافہ ہوتا تو ریٹین ارننگ میں بھی اضافہ ہوتا ہے ریٹین ارننگ اکاونڈ ڈیبٹ کتنے سے جی چھ لاکھ سے چھلا جی سٹوڈنٹ دیکھتے ہیں نیکسٹ کیا ہے جی کیا لگا کالگن کمپنی پے کچھ پر ایسٹرس ایسٹرس بیٹوین دی انویسٹرمنٹ کاشت بک ویلیو سبسیدری انٹرس اکویر 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 سبسیدری کمپنیز گوڈویل اچھا جی اس میں اوپر والے میں تینجیبال ایسٹ کو آپ نے چارج کرنا تھا جو بھی ڈیفرینس آنا تھا ان کا نیچے آپ نے گوڈویل کو کرنا تو آپ نے صرف جسٹ انٹری پاس کرنی ہے آپ نے سیم ورکنگ کرنی ہے یہ اس کے لیے بھی تو اسے آپ آرڈی ہم کر چکے ہیں تو اب صرف انٹری پاس کرتے ہیں تو انٹری پاس کیا ہوگی مارے پاس کیا انٹری پاس ہوگی جی گوڈویل اکاؤنٹ ڈیبیٹ اور اٹینڈ ارننگ اکاؤنٹ کریڈیٹ کتنے سے چھے لاکس لو سٹوڈنٹ یہ ہمارا اتنی سوال تھا آپ سب نے زیادہ سے زیادہ فوکس جو کرنا ہوں ایکسرسائز پہ کرنا ہے جتنے بھی اگزامینر کوسچن دیتا ہے وہ ایکسرسائز سے ہوتے ہیں تو آپ لوگوں نے زیادہ سے زیادہ فوکس اپنا ایکسرسائز پہ کرنا ہے تو اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا اور دعویوں میں ہمیں یاد رکھئے گا اگر کسی بچے کو کسی پوائنٹ کی نہیں سمجھ جائی تو ہم سے پوچھ سکتے ہیں اللہ حافظ